اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مند آج سبتمبر انیس سو تراسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اطلاق سے ہو رہا ہے جو 63 سورت ہے سکس پائی سورت کے نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کے متعلق احکامات دیئے گئے ہیں دو ہی رکوع ہیں سورت میں پہلا پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے جنہیں آئلی قوانین یا فیملی لولز کہا جاتا ہے جن کا تعلق نقاہ طلاق وغیرہ سے ہے یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں دکھتے ہوئے ہیں زیادہ سورہ بقڑا میں ہیں پھر سورہ نسا میں ہیں انفرادی طور پر دو ایک اور جگہ بھی ہیں اور اس صورت میں ایک پورے رکوع میں طلاق سے ہی متعلق اور عزت سے متعلق ہے یہ درست سامنے آئے گا تو یہ میرے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان پورے قوانین کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں یہ میری کتاب ہے قرآنی قوانین مختصرشی ہے اس میں بھی سارے قوانین آئے ہوئے ہیں اور مطالب الفرقان جو میری تفسیر ہے اس میں بھی یہ تمام کام بھی آئے ہوئے ہیں اور آئلی قوانین بھی اس کے اندر درد ہیں تو اگر انہیں قانون کی حیثیت سے آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے یک جا ہوں گے مرتب شکل کے اندر ہوں گے لیکن یہاں جو تیل آئے گی وہ وہی ہوگی جو مثلاً اس صورت میں ہمارے سامنے جو آیات آئیں گی میں وہی پیش کر سکوں گا تو میں نے اس لئے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوانین کہاں سے ملیں گے ان قوانین میں سب سے زیادہ جو تیز پریشانی کا باعث مصیبت کا باعث مشکل کا باعث ہو رہی ہے آج سال وہ طلاق پر متعلق ہے اور میرے ہاں جو استفسارات آتے ہیں یا جو حباب خود پوچھنے کے لئے آتے ہیں بڑے پریشان بہت زیادہ مصطرب اور وہ مسئلہ سارا طلاق کا ہوتا ہے جذباتی قوم ہے ہماری غصے میں آگے ہر ایک کا یہی قصہ ہوتا ہے جو وہ آتے ہیں کہ یہ غصے میں آگے ہم نے تین دفعہ طلاق 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 کہہ دی تھوڑے سے وقت کے بعد غصہ ٹھڑا بڑھ گیا اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ یہ طلاق 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 سے طلاق پڑ گئی نہ تو یہ قرآن کے مطابق ہے اور قرآن کو تو بہرحال معاف رکھئے گا پوچھتا کون ہے آج تل عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں رائج الوقت قانون ہے وہ جنہیں میں نے آئلی قوانین کہا جو صدر ایوم برہوم کے زمانے میں نافذ ہوئے اور وہ آج تک نافذ العمل ہیں ان میں بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر طلاق 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 تین دفعہ کہہ دیا تو اب وہ بیوی اس پر حرام ہو گئے دوبارہ نکاح آپس میں کر نہیں سکتے اس کے لئے صورت ایک ہی ہے جو بتائی جاتی ہے کہ وہ عورت جس نے اس غصے کا بھی مظاہرہ بچاری نہیں کیا وہ کچھ نہیں یہ ساڑھا کچھ ٹیش میں غصے میں ہماکت میں یہ جو کچھ ہے یہ نیا صاحب نے فرما دیا تین دفعہ اور صدا بہتنی پڑ رہی ہے اس مظلوم اور معصوم کو اور وہ صدا اتنی ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں خانسی دے دی جائے ہمیں یہ گوارہ نہیں صدا یہ ہے آپ کے ہاں یہ شریعت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی غیر ملک سے شادی کرے میری بیٹیں اور بہنیں ہیں میں الفاظ مشتن مشکل ہیں کیا استعمال کروں ان کے ہاں یہ ہے کہ صرف نتا ہی نہیں ہے بلکہ ایک رات کی ہمدستری بھی کرے دوسری صبح کو یہ شخص انہیں اطلاق دے اس کو اور پھر اس کے بعد یہ عدد گزارے اور پھر وہ پہلے خانس سے دوبارہ کاری کرتا تھا ایک باعثمت خاتون کی لیے کوئی کم سزا نہیں اسے یہ حلالہ کہتے ہیں ایسے کیسز بھی ہمارے ہاں آئے کہ کسی نے یہ مرتے بھرتے یہ کر بھی لیا ہے اور وہ عام طور پر یہ خود یہی مولوی صاحبان ہی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور یہ ہوا نکاح ہو گیا باقاعدہ صاحب کو جا وہ دوسری صبح وہ تراب نہیں دیتے کوئی مجبوری نہیں کر سکتا اب میں انہیں بتاتا ہوں وہ آتے ہیں ان کے ساتھ قرآن کے روح سے بتائیے کیا جائے میں بتاتا ہوں کہ بھئی قرآن کا تو قانون ناہب ناظر ہے نہیں مروجہ قانون جو ہے رائے جو الوقت حکومت کا قانون موجود ہے اس میں یہ چین لکھی ہوئی ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے اور وہ ملتا ملتا ہے قرآن کے طریقے سے اور وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ کرنا ہو یہ طلاق کا تو وہ ایک حکومت کی طرف سے مسال حرطی کانسل بنی ہوتی ہے وہ جو اپنے علاقے کا غالباً وہ کانسلر ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے بھاراں وہ کانسل ہے اس کو برخواست دینی پڑتی ہے مرد کا ارادہ ہو تو اسے بھی اور عورت کا ارادہ ہو تو اسے بھی برخواست دینی پڑتی ہے پھر وہ کانسل کوشش کرتی ہے نویت ان کے اندر اندر ان میں مسالحت کرانے کی اگر مسالحت نہ ہو سکے تو پھر وہ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ مسالحت نہیں ہو سکی اس لیے ان میں اب علاق بھی ہو جانی چاہیے یہ سٹیج ہے جس پہ طلاق ہوتی ہے اور یہ وہ طلاق بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس متعلقہ کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑے اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے اور یہ واپس آئے یہ بھی اس میں نہیں ہوتا وہ عدد کے دوران آپ واپس آ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنے عدد کے بعد وہ شادی کرنے جو بلکل ٹھیک ہوتا ہے یہ طریقہ رائع جل وقت قانون میں بھی موجود ہے آپ دکت دیکھئے ہمارے ہاں کی رائع جل وقت قانون کے مطابق یہ کہتے ہیں انطلاق کہنے والے کے ساتھ یہ طلاق نہیں ہوئی حکومت کا قانون بھی یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شریعہ کا قانون جو ہے وہ بالا ہے مسلمان کے لیے حکومت کے اس قانون سے قانون بالا کیسے ہوتا ہے اس کو تو چھوڑی ہے کہ عدالت کیا کہے گی اس کے لیے سزا دے دے گی معاشرے کے اندر جب یہ مولوی صاحب یا مسجد کا وہ مولا یہ کہہ دے کہ اب ان پہ طلاق پڑ گئی یہ بیمی اس پہ حرام ہو گئی معاشرے میں تو ہر شخص یہ کہے گا اگر وہ پھر میم بیمی ہیں وہ کہے گا کہ یہ معافت کیا گا کہ حرام کاری کر رہے ہیں اس کی اولاد کو مولے تو زنا کہتے ہیں یہ پھر اولاد حرام کی قرار دیتے ہیں تو معاشرے میں انہوں نے دینا ہے یہ کیسے برداش کیا جائے ہر شخص مولی اٹھا گے کہہ لے کہ بیمی پہ طلاق پڑ گئی ہوئی ہے یا بیمی کو کہہ کہ اس کا طلاق پڑ گئی ہوئی ہے اور یہ پھر آپس میں اسی طرح سے زنا شوئی کے تعلقات تائم کیے ہوئی ہے یعنی معافت کیے گا وہ تو اس کو جو نہ کہتے ہیں اور عزی بات یہ کہ ان کی اس اولاد کو اس کے بعد جو ہے اس کو جائے لولاد نہیں قرار دیتے ہیں اس کا کیا علاج ہے قرآن کے تو خلاف تھائی ہیں رائجل لوگ زانون کے بھی خلاف ہے لیکن معاشرے میں جو چیز کیفیت پیدا ہوگی ہے اس کا کیا علاج ہے وہ تو اسی کے مصر ہوتا ہے معاشرہ کہ وہ ہی صرف تین دفعہ کہہ دی گئی اب اس کے بعد اس سے دھوٹ گلوایا جاتا ہے کہ کہو تین دفعہ نہیں یہ بھی ملاح ملانا فرماؤ کہ وہ جو تین دفعہ ہے ایک دو ایک دو پدہ کہاں ہوا کرتا ہے یہ جی وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تین دفعہ تھا تو پھر اسے کہتے ہیں کہ نے نہیں دو دفعہ کہاں تھا جان پورے بولو جھوٹ وہ گواہ لے آتے ہیں کہ نہیں کہاں تین دفعہ کہاں یعنی آپ سوچئے کہ کس مصیبت میں معاشرہ اپنسا ہوا ہے یہ کیا ہے کبھی اور نہیں کیا کبھی نہیں کیا یہ سارے قوانین یہ جن کا میں اب تکر کر رہا ہوں ابھی خلاف پاہی یہ حلالے کا بھی مقاب کے لیے وہ بچوں کی شادی چھ چھ مہینے کی بچوں کی شادی یہ سارے قوانین جو تھے یہ آپ کے ہاں کے مدودیت کے زمانے میں یہ بنی تھے وہ مملکتیں ختم ہوئیں وہ حکومتیں ختم ہوئیں وہ سراتین بنا باقی رہے جنہوں نے قوانین بنایا تھے وہ باقی مرہے وہ سر کچھ چڑھا گیا یہ ان کے بنایا ہوئے قوانین جو انہوں نے اسلامی قرار دے دی ہے یہ قیامتہ کے لیے چل رہے ہیں یعنی وہ بلا وہ مسیبت وہ عذاب ہمارے سر پر وہ مسلط ہیں جب بھی کوئی ملوکیت اس قسم کے قوانین کو خود بناے وہ ملوکیت تو چلی جاتی ہے اس کے بعد لیکن یہ سر کچھ اس کے بعد چھوڑ جاتی ہے اب ان قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ جو آپ کے ہاں اب کہا جاتا ہے کہ نئے شریف قوانین رائج ہوگئے یہ نئے رائج ہونے والی بات نہیں ہے یہی ان کو فقہ کے قوانین کہتے ہیں یہی فقہی قوانین جو ہیں ان کو اب نئے سرے سے اسلامی قوانین جو ہے یہ نام دیا جا رہا ہے اس کے بعد اب ان کو ایک نیا لیز مل گیا زندگی کا پٹا جیسے آپ کہیے اب اس کے بعد یہ پتا نہیں کب تک یہ چلیں گے قوموں کے جب عذاب آتا ہے تو اس کی کچھ مدد کم نہیں ہوتی صدیوں میں گنے جاتے ہیں اس کے ایک ایک دن ہزار سال سے تو ہم یہ عذاب بھوگتے چلے آرہے تھے ابھی پتا نہیں کہ کب تک بھوگتنا ہے ہمیں آپ نے اور فرمایا کہ وہ قرآن کی بات جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ تین دفعہ کہو یہ ہوا رہا ہے جو کاموریہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ہو وہ رہا ہے جو ہزار برس پہلے کی ملوکیت میں تاکیت ملوکیت اگر اسلام کا نام نہ ساتھ لے تو اس کے آقام وقت ہوتے ہیں وہ ختم ہوئی آقام بھی گئے لیکن جب وہ اپنے کسی فیصلے کو اسلام کہہ کے نافذ کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بھی دھڑا دھڑے ایک دو تین چار تک شادیاں ایک دو تین کہا تو تلات چھے چھے مہینے کی بچیوں کے بیعہ شادیاں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یعنی یہ سارے قوانین اس دور کے جو رائے شدہ ہیں ہر قانون نظر آتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اندر پہلی ڈکٹیٹرشپ تو گھر میں عورت کے خلاف ہوتی ہے یہ ان قوانین کا اثر ہے جن کو شریف کہا جاتا ہے کہ آج بھی گھروں کے اندر خامن کی حصیت بیوی اور بچوں کے مطابلے میں ڈکٹیٹر کی ہوتی ہے یعنی اس کے لیے مالک کا لفظ ہے ہمارے ہم مجھول معلوم نہیں کہ یہ یوپی میں اردو والوں کے ہاں یہ ہے یا نہیں ہمارے ہاں کو مالک کہا جاتا ہے خامن کو اور جیسا میں نے کئی دفعہ کہا میاں یا اللہ میاں ہوتا ہے یا حدید خامن میاں ہوتا ہے اور اس سے مجازی خدا کہا جاتا ہے لائی جاتی ہیں پھر یہ حدائی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کے خواہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم لیتا ہے عورتوں کو کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں یہ ہے نا ملوک یہ خدا کو تو ان سجدوں میں مات اللہ ٹرخائی دیتے تھے یا سجدہ حاکم وقت کو وہاں سلاتین کو کیا رہا تھا یا دھر میں یہ کوئی عورت ہے لقامن کو کر دی دیکھا ہر حکم میں ایک ڈکٹیٹرشپ آئی جاتی ملوکی ایک جھلک رہی ہے تو ملوکی ایک تلے گئی جیسے لیکن اس کے بعد یہ اس کی پرچھائیاں جو ہیں سائے جو ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ وہ قیامت تک امت کو مسلط رہیں گے اور اس کا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا ہم ان کو گوش دے رہے ہیں یہ امت کا ہمارا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سزا دوت رہے ہیں یہ جرد نہیں پیدا ہوئی ہزار برس میں یہ کہا جائے کہ یہ اس نام نہیں ہے مانتی چلی آرہی ہے تو جب مانتی چلی آرہی ہے تو مار کھاتی چلی جائے کسی کی بات ہے اور یہ کسی فرد کی بات نہیں فرد تو بچارہ پس جاتا ہے معاشرے کے اندر معاشرے میں جب یہ عام ہو جائے کہ یہ بیاں بھی اب حرامکاری کرتے ہیں ان کے بچے بھی حرامتے ہیں وہ کیسے جی سکتا ہے اس معاشرے کے اندر فرد یہ ہے ان احکام کی قیقیت جو شریعت کے یا شریع احکام اسلامی احکام آئلی قوانید کے بتائے جا رہے ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ وہ قانون موجود ہے طلاحی قطعے کے متعلق جو کہا جائے گا وہ نافذ العمل ہے کاغذ کے اندر معاشرے کے اندر نافذ العمل نہیں ہے کہیں کوئی ایسا ہے جرد کر کے جو کانسل کی طرح چلا جائے ورنہ جو ہی تین دفعہ آپ نے کہا معاشرے کے اندر ہوتا ہے اس کی اپیل میں ہی اپیل میں ہی کچھ میں تو میں یہ ارز کر دوں اگر کسی میں بہرحال یہ جرد ہو میرے ہمیں تو جو آتے ہیں وہ بھی جو بیان کرتے ہیں خاص طور پر عواتین آتی ہیں میری بیٹھنیاں اور بہنیں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں میں بھی رو رہا ہوتا کیا حل بتاؤں ان کو یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے جن حالات میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے خاون نے مجبور ہو گئے تھے معاشرے کو چھوڑنے کے لیے تیس سال تک نسل میں جا کے زندگی گزاری انہی کے ہاتھوں یہی جو مذہبی پیشوائیت تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نقاط ناجائز ہے یہ ہوتا ہے معاشرے کا اصلاح یہ تھا کچھ امید تھی یہ جو اقبال نے تصور دیا تھا پاکستان کا کہا یہ تھا کہ یہ خطہ زمین اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ کچھ ایسی حکومت سائم کریں جس میں ہمارے ملوکیت کے زمانے کا جو خول چڑھا ہوا اسلام کی اوپر اس کو ہم اتار کے صحیح اسلام کو نادل سر سکے یہ مقصد تھا یہی ہے وہ خول جو چڑھا ہوا ہے یہ ملوکیت کے زمانے کے جتنے قوانین ہیں وہ پبلک لازوں یا وہ آپ کے ہاں پرسنل لازوں پبلک تو بہرحال حکومت آگے مٹا جاتی ہے کیونکہ وہ ریکنائز نہیں کرتی اس کے سوا کسی اور چیز کو یہ جو معاشرے کے معاشری قوانین ہوتے ہیں یہ بڑی ان کی جنہیں بڑی گہری ہوتی ہیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ ہمیں ہمیں بھی نہیں رہے ہوئے ہیں تو ہلار قرآن کہتا رہے ہیں لاکھ رائے جو قانون کہتا رہے ہیں معاشرہ جو ہے ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے وہ بھی نہیں سکتے بچھا رہے ہیں تو صورت یہ ہے اگر کسی نے کسی سے تم بتانا نہیں ہو کہ آپ یہ چھوڑیے کہ قرآن کا قانون تو ناقض عمل ہی نہیں ہے جو مروجہ آئلی قوانین کی روح سے حکومت کا قانون بھی جو رائج ہے یہ بات انہیں بتایا کیجئے کہ اس کی روح سے یہ تین دفعہ اس طرح طلاق طلاق کہنے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی اس کا ایک طریقہ ہے حکومت نے مقرن کیا ہوا اگر واقعی بل ارادہ سچ مجھ طلاق تم لوگوں نے دینی ہے تو اس طریقے کو اخیار کرو اور اگر یوں ہی غصے سے ایسا نکل گیا ہے تو یہ تو پھر وہ غصے کو تھوڑ کر دی جیرے معاملہ ختم ہوتا ہے یہ کچھ بات ہی نہیں ہے میں پھر ارز کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ان کو مشورہ تو دے دیں گے معاشرے کے اندر جب انگلیاں اٹھیں گی اسے کون مرداش کر سکے گا اگر ان میں حمد ہے تو یہ کریں معاشرہ نہیں کرنے جائے معاشرہ خود کچھ بھی ویسے نہ کریں یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان قوانین کے معافیس ہجارہ دار یہ ہیں جو معاشرے کے اندر اس قسم کی چھوڑتے ہیں کہ نہیں شریعت حقاقی روح سے یہ اطلاق پڑ گئی ہے اب یہ میاں دیوی نہیں رہ سکتے گا جب شریعت حقاقی روح سے یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے قرآن کی پہلی آیت ہے یہ سورہ اطلاق پہلی ہے آیت کے پہلے دو لفظوں میں سارا طریقہ بتا دیا کیا اجاز ہے اس کا ساتھ اڈریس خطاب دیا جاتا ہے یا آیوہ النبیوں کے اے نبی اور آگے ہے نبی تو بہت کا سیغہ ہے انہیں تو یہ چاہیے تھا نا کہ اے نبی جب تُو طلاق دے اپنی بیوی کو یا اپنی عورت کو تو یہ کرو یہ تریقہ یہ تھا یہ کیا ہے کہ اڈریس کیا جاتا ہے نبی کو اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر یہ کیسے کرو یہ تم کون ہے نبی نے تو کیا اپنی بیوی کو طلاق نہیں کیا سیغہ جمع قطعہ آ رہا ہے تو یہی تو پتا چل گئے کہ تم نے جو طلاق دینی ہے اس کا فیصلہ اے نبی تم نے کرنا انہوں نے جو طلاق دینی ہے اس کا فیصلہ نبی نے کرنا ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ رائے جو الوقت قانون جو ہیں وہ بہرحال پھر بھی قرآن سے قریب ہیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں بات کر سکتے کہ اس نے طلاق طلاق کہا اور سبریشن اور طلاق ہو گئی اس کا فیصلہ قرآن نے اس کے متعلق سورہ نسا کی آیت 35 میں چار بٹا تھیری فائی طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم نے کسی معاملے میں میاں بیوی میں اختلاق ہو جائے کشید بھی ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سالس میاں کے خاندان یعنی خاندان کے خاندان سے ایک سالس بیوی کے خاندان سے یہ حکومت کا نمائندہ مقرر کرے یہ سالسوں کا بورٹ بیٹھے وہ مسالحت کی کوشش کرے ان میں اگر یہ کوشش ناکام رہ جائے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ نباد نہیں ہو سکتا قرآن کی الفاظ میں کہ یہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے کیا بات ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ دے دے کہ ہاں بھئی اب یہ تیس طلاقی ہو جائے یہ طریقہ ہے قرآن کا اور ملتا جلتا ہی یہ طریقہ ہے یہ جو رائج الوقت قانون ہے فیملی لوگ کا یہ بل ایک ست با ست میں وہ کہہ ہوئے تو اس وقت سے یہ ہمارے بولوی صاحبان ان کے تیشت لگے ہوئے ہیں روز یہ ہوتا ہے کہ انہیں منصوب کرو انہیں منصوب کرو کیونکہ وہ جو ڈکٹیٹرشپ عورتوں کے اوپر بیڈیو پہ قائم ہے اس سے کچھ تھوڑی سی اس میں ڈھیل آ جاتی ہے اور وہ جو پنجا ہوتا ہے وہ تو ڈھیلہ نہیں کرتا ہے یہ عورتیں بیچاری لاکھ تیختی رہیں وہ اقبال نے تو فرنگ کے لئے کہا تھا لیکن یہ تو اہارش باز یا شکرہ جیسے کہتے ہیں تران نادہ امید غم گساری افرانگست افرانگی کہتا تھا نا وہ تو جابر کیا افرانگست ہے جو جی امید ہے جو رم گساری ہے دل شاہی نمی سوزت باعان سیدے کے درچنگست باز کے پنجے میں چڑیا آ جائے تو لاکھ چیچی کریں وہ نہیں چھوڑتا یہ امید رکھنی باز سے اس چڑیا کی کہ میں چیچی کروں گی تو مجھے چھوڑ دے گا وہ کہہ گا محاقت ہے کبھی کوئی باز اس چڑیا کو نہیں چھوڑ سکتا جو اس کے پنجے میں آ جاتی تاریخ اس کی شہادت دیتی وہ کسی صفیر اور کسی دائرے کے اندر باز اور چڑیا ہو نہیں چھوڑتا تو قرآن نے یہ طریق بتایا رائج الوقت قانون یہ ہے لیکن باز کا پنجہ ہے کہ وہ چڑیا کو نہیں چھوڑتا اذا تلق تم انہیں ساکھ اجاز ہے قرآن کا عزیزان من وہ اسی لئے کہتا ہے ایک ایک آیت کے بعد کہ تدبر کرو غور کرو فکر کرو میں نے کیا کہا ہے یا یا نبی اذا تلق تم انہیں سا اگر یہ طلاق کا مسئلہ میاں بیوی کا آپس میں گھر میں تہہ کرنے کا ہوتا تو اذا تلق تم انہیں سا والی بات ہو یہاں سے شروع کرنی تھی بات کہ اے جواعت مؤمنین اے مسلمان اے مؤمنین اگر جب تم تراک کر دو اپنے ہاں تو پھر آگے کرو بات تو یوں مڑی جائے یہ یا یا نبی کیسے آگر نہیں جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تلق کے حکام نبی پہ تو آئی نہیں تھے حضور نے تو تلق ہی کسی کو نہیں دی یہاں ایڈریس کیا جاتا ہے یہ نبی ہے سربراہ اس سالس بورڈ کا جو قرآن میں تجویز کیا ہوا ہے نبی سے مراد ہے یہی حکومت کا سربراہ نمائندہ صاحب اقتدار صاحب اقتدار اب حضور کے بعد اسلامی مملکت میں جو بھی صاحب اقتدار ہوگا وہ یا یا نبی کے جگہ آ جائے گا کہ جب یہ معاشرے میں تلاق کا مسئلہ ہو اور وہ تلاق والی بات کچھ طرح تہہ ہو جائے جیسی کہ ہم نے سورہ نسا کی آیت تینتیس میں بتائی ہے اور یوں ہو جائے گی اس کی تفصیل ان دو لفظوں کی کہ نبی واحد کہہ کہ تلق تم ان نسا کیوں کہا گیا تو تفصیل یوں بیان کی جائے گی کہ اے سربراہ مملکت اے صاحب اقتدار اے علیہ المہ تلاق کا معاملہ جب ہو تو اس کو اس طریقے سے تہہ کرو جو ہم نے سورہ نسا میں بیان کر دیا ہے جب یہ تہہ پا جائے کہ یہ اس میں بات نہیں ہو سکتا اور ان کو الگ کرنا ہے مقصود تو اس وقت پھر وہ اسے کہیں گے تلاق کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں تلاق کہہ دیا ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا نہیں کوئی بات نہیں تین دفعہ تلاق تلاقہ کے معنی ہے وقت نقا سے ازاد ہو جانا اس نفذ کے معنی ازاد ہو جانا ہے تو تلاق کا لفظ اس وقت بولا جائے گا جب یہ نقا سے ازاد ہو جائیں گے باقی نہیں رہے گے جب یہ صورت ہو جائے یہ نہیں کہ جب تم گھر میں تلاق 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 کہہ دو دو دفعہ کہہ دو تو اور بات تین دفعہ کہو تو اور بات سوال ہی نہیں تلاقہ کا جہاں دفعہ آ جائے گا تلاق کا اس کے معنی ہوں گے کہ جب وہ ٹوٹ گیا نکاح ختم ہو گیا سلسلہ جب یہ ہو جائے تو کیا کرو فَتَلْقُوْهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَعَصُلْ عِدَّةِ تو پھر عِدَّت کے لیے عِدَّت بڑی ضروری قرار دی ہے قرآن عجیب آقام ہے عزیزہ نمان یعنی یعنی اتنا بڑا پروسیجر جو بتایا گیا ہے وہ سالسی بورڈ یا ریکنسلیشن کی کم اس کے بعد بھی جب یہ ہو جائے تو یہ کہا یہ کہ بھئی پھر بھی انتظار کر لو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس سیپریشن سے اس علیدگی سے جو یوں واقعہ ابھی ہوئی ہے تمہارے سیسنے میں کچھ فرق پڑھ دیں تمہارے جذبات اور احساسات میں کوئی تبدیلی آجائے یعنی ایک ویٹنگ پیریڈ رکھ دیا کہ اس میں شاید یہ چیز جو ہے کچھ اور حالات ہو جائے یا تم ہی اپنے فیصلے بڑھو تو گنجائش رکھ دی کامین کتنی بڑی چیز طلاق 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 کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا وہ طریق وہ ہے اتنا لمبا چوڑا اس کے باوجود جب وہ فیصلہ کرنے کے کہ علیدگی کی باتی ہے تو اس پہ بھی کہا کہ ذرا انتظار کرلو اسے کہتے ہیں عدد جس دوران میں وہ عورت کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتی یہ جو میاں بیوی تھے ان کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے کہ اگر اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہیں باہمی مرضی سے بہرحال ہوتا ہے یاد رکھئے نکاں بھی عورت کی مرضی سے ہوتا ہے یہ طلاق کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ وانوے ٹرافک نہیں ہے اس میں کہ نے کہا تو اس کی مرضی سے ہو اور جھڑکارہ طلاق جو ہے یہ سے پوچھے بغیر جو جیمیائے کر دو تو ویٹنگ پیریڈ رکھ دیا کہ ممکن ہے اس دوران میں جذبات کچھ اور ٹھنڈے پڑ جائیں تم خالی و ذہن ہو کر جذبات سے بلند ہو کے پھر سوچ لو سمجھ لو تو پھر تم یہ واپس آ سکتے کوئی حرق نہیں عدد کے دوران یہ پہلی جو عدد بتائی گئی ہے اس کے بعد بھی اگر آنا ہو تو پھر نکاح کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد نکاح کرنا ہوگا لیکن عدد کے دوران ویسے ہی رجوع کر سکتے ہو تم اگر دو نمیہ میری راضی ہو متفق ہو اس پر یہ ہے عدد وَبْتَقُلْ لَا رَبَّكُمْ خدا کے قوانین کی نگے داشت کرو وہی ہے تمہارا نشکن ما دین اللہ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَا اِلَّا اَنْ يَعْتِنَا بِقَاشَتِنُ وَبَيَّرَتِنُ اسے اسی گھر میں رہنے دو غرردستی نکالو نہیں مہا سے وجود اس کے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کی بات ہو جائے وہ اور بات ہے وہ تو ایک جرمی اور ہو گیا نا ورنہ محل اس کے متعلقہ ہونے کی جہد سے اس کو گھر سے نہ نکال دو آگے ہے کہ وہ بھی نہ گھر سے نکنے فتل کا حدود اللہ ہے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں یاد رکھ یہ قرآن نے چند بھی قانون ہیں جن کی متین جزیات بھی خود مقرر کی ہیں ورنہ اس نے یہ حدیں ہی مقرر کی نہیں یہ لیمیٹیشنز ہی ہیں جو پرسکرائب کیے ہیں وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ان کو تو نہیں توڑ سکتے ان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے اپنے حالات کے مطابق جزی بائلاز جزی قوانین خود مرتب کرسکتے ہو انمت باہمی مشورے سے اس لیے حدود اللہ کہتا ہے وہ ان کی وَمَنْ يَتْعَدَّ حَدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ یہ ان حدود سے جو سرکشی برتا ہے تجاوز کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے کس میں کرتا ہے ظلم اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یہ بات ایسا ہے یہ تجاوز یہ خلاف ورزیاں جو ہیں حدود اللہ کی یہ پہل دفع ہے کہ خدا کا تو اس سے کچھ نہیں بگڑتا وہاں نکاعی نہیں کہتا ہے ان دورہ ٹوٹنا کی ہے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو کیا انداز قرآن کے بتانے کیسے ہیں یہ عدد جو تھی اس کی مسئلہ تھا گی لَا تَدْرِلَ عَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ عَذَالِكَ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ قانون ٹھیک ہے حیصلہ ہو گیا کہ نہیں نب سکتا ہو سکے بھی طلاق ممکن ہے اس دوران میں کوئی اور غیر متوقع حالات ہو دائیں تمہارے جذبات و احساسات میں کوئی تبدیل ہی آ جائے تم اپنا فیصلہ بدلنا چاہو گنجائش رکھ لیے کہہ کے گنجائش رکھ لیے کہ تمہیں کیا معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا خود اس میاں بیوی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا تو کل کو کیا حالات پہلہ ہوئے کیا بات ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُوْهُنَّا بِمَعْرُوفِنْ اَوْفَأَرِقُوْنَّا بِمَعْرُوفِنْ یہ ویٹنگ پیریئٹ عدد کہا ہے جب یہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت پھر اس وقت یہ فیصلہ کرو آخری کہ الگ ہو جانا ہے یا ساتھ رہنا ہے دونوں کے متعلقہ بِمَعْرُوفِنْ اس طریق کے مطابق جو قرآن لیکنائز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اور اس نے بتایا ہے کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے ایسے میں دو گواہ رکھ لیا کرو جن کے سامنے یہ بات کرو یہ چپکے سے کرنے کی بات نہیں ہے معاشرے میں یہ بات مشہور ہونی چاہیے کہ تم نے باہمی فیصلہ کیا ہے ساتھ رہنے کا یا الگ ہونے کا شہادت کی ضرورت ہے دیکھئے یہ وہ دو افراد کا میاں بیوی کا نگی معاملہ نہیں قرار دے رہا اس کا اثر معاشرے پر بہت بڑا پڑھتا ہے ظلم کی حد سے ایک عورت کو طلاق نہیں ہوئی اس پہ اور اس کے بچوں کی اوپر جو بیٹتی ہے اس کے خاندان پہ جو بیٹتی ہے دونوں خاندانوں میں جس قدر انشقاق اور محالفت واقعہ ہوتی ہے معاشرے میں جس قدر پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ ایک فیصلہ نگی نہیں ہے اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم دونوں کا آپل کا فیصلہ کر لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے شہادت معاملہ معاشرے میں یہ مشہور کرے یہ گواہ کہ ہمارے سامنے انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا الگ ہونے کا یا ساتھ رہنے کا یہ کتنا اہم ہے کہا کہ اس سے اس بات کا ٹیسٹ ہوگا کہ تم خدا اور آخرت میں ایمان رکھتے ہو یا نہیں دیکھا کتنی اہمیت دے رہا ہے وہ آئلی قوانی گھر کا پرسکون ہونا معاشرے کے پرسکون ہونے کا اولی منزل تو یہ ہے کہ گھروں میں معددت اور سکونت ہو اتمنان ہو میہاں بیوی کی زندگی قرآن کہتا ہے کہ جنت کی ہو ایک ایک گھر کی ہوگی تو معاشرے کی خود ہی جنت کی ہوگی معاشرہ اور ہوتا کیا معاشرہ تو عشرہ ہے دس گھر اکٹھے ہو معاشرہ بن جاتا ہے جس قسم کے وہ دس گھر ہوں گے اسی قسم کا معاشرہ ہوگی یہ جو ہمارے ہاں باہر نکل کے بھی یہ دس گھر والے جو ہیں جہنم میں رہتے ہیں اس لیے کہ اندر آتے ہیں تو یہ بھی جہنم ہوتا ہے اس جہنم سے یہ نکلی نہیں سکتے خواہ گھر سے باہر کہنے جائے گھر کے اندر آجائے چاہے قرآن نے خود اس کو جہنم کہا باہرہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَ جَوْنَ